حارون صاحب یہ جو پہلی خبر تھی جو آپ کی نظر میں خبر نہیں تھی کیونکہ حالات سازگار نہیں ہے فورن انویسمنٹ کے لیے لطیفہ ہے خبر دیکھئے دنیا میں جہاں کہیں معاشی ترقی ہوئی ہے ہمارے آج کے دنیا میں کسی ایک ملک کے بارے میں آپ بتائیں تو میں ارش کر دوں تو تھوڑی بہت معلومات ہوں گی انڈونیشیا اور ملائشیا کے بغیرے میں زیادہ کم ہوں گی مگر میں یورپ کا پتہ ہے امریکہ کا پتہ ہے اسرائیل کا پتہ ہے چین کا تو پاکستانیوں کا پتہ ہے ہی اس لیے کہ ہمارے آجادہ انٹریکشن ان کے ساتھ رہا ہے معاشی ترقی کے بنائے دیام عمل کیا ہیں پہلی بات یہ ہے معیشت ہمیشہ جدید ہوتی ہے جس طرح اخلاقی اصول ہمیشہ قدیم سے قدیم تر ہوتے ہیں جب آپ اخلاقی اصولوں کے تلاشوں میں نکلتے ہیں تو پیچھے سے پیچھے چلے جاتے ہیں پران مجید کہتا ہے بلکل شروع میں کہ جو کچھ ہم نے تم پہ نازل کیا اور تم سے پہلے نازل کیا ہے جی اس پہ عمل کرو گے تو رہنمائی ملے گی تو اخلاقی اصول عبدی ہیں شروع سے ہیں کہ معیشت جو ہے وہ ہر روز بدلتی ہے معیشت اب ہے آئی ٹی الیکٹرانیکس آرٹیفیشل انٹیلیجنس انڈسٹری اس پہ بیس کر کے اس کے ساتھ اگر معیشت زراعت ہوتی تو اٹھارہ سو ایک تک دو دنیا کی پچیس فیصد معیشت سب کانٹیننٹ تھا اب میرا خیال ہے کوئی تین فیصد چار فیصد ہوگا اور برطانیہ جو افلاس کا نمونہ تھا اور امریکہ جو افلاس کا نمونہ تھا اور چین تو ابھی ہمارے سامنے افلاس کا نمونہ تھا پہنے کوئی ڈھنگے کپڑے نہیں تھے جائیں چین جائیں تو کہیں ریڈیو نہیں ملتا تھا کہیں سبزی نہیں ملتی تھے کہیں حالو نہیں ملتے تھے اور لوگ ڈرائیور کی نوکری کرتے تھے سب سے پہلی چیز تمام انسانی تاریخ بتاتی کہ امن ضروری ہے معاشرے میں ایک منیمم اتفاق رائے ضروری ہے پولٹیکل سائنس کہتی ہے اگر بیس بھی لوگ شورش پر تل جائیں تو ملک گورن نہیں ہو سکتا دوسری بات نظام عدل ضروری ہے کوئی جگڑا میرا میں اور آپ ملکہ کاروبار کر رہا ہے اور میں آپ کے ساتھ جاتی کرتا ہوں تو ایک عدالت ہونی چاہیے جو دو چاہ چھے ہفتوں میں آٹھ ہفتوں میں اسے نمٹا دے ٹھیک ہے یہ بیہار میں تجربہ ہوا پشلے دس سال میں بیہار کی آبادی پاکستان کے برابری ہے تیسری بات یہ ہے جدید ٹیکنالوجی وہ میں اس کا ذکر کر چکا شریف خاندان اگر یہ سوپنگ سٹیٹمنٹ کو اس کو سمجھے میں معافی چاہتا ہوں شریف خاندان اور زرداری خاندان معیشہ کو تباہ تو کر سکتے ہیں تعمیر نہیں کر سکتے جو لوگ ہر کاروبار میں آئی ٹی نائنٹی میں ہر آدمی کو جو تھوڑا بہت پڑا لکھا تھا یہ پتہ تھا کہ اب آئی ٹی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہم اس وقت آئی ٹی میں تیس بلین ڈالر ارن کر چکے ہوتے ہماری بہوج میں پندرہ بیس سال پہلے کاغذ کا استعمال ختم ہو گئے ایک جدید دارہ ہے باقی پہلو تو چھوڑے نا وہ تو سیاست ویاست تو چھوڑے ہم ہماری ضرورت یہ تھی کہ ہم پرائمری سے آئی ٹی پڑھانے شروع کرتے کامل کا میڈل سے پڑھانے شروع کرتے جو آئی ٹی پڑھا ہوا آدمی ہے وہ کچھ بھی نہ کرے معمولی کام بھی سیکھ لے تو پانچ ڈالر تو کمائی لیتا ہے نا ٹھیک ہے نا تو کیا ہوا ہم سڑکیں بنا رہے تھے ہم اوور ایڈ بنا رہے تھے انڈر پاس بنا رہے تھے جو بننے چاہیے لیکن پیسے ہوں تو بننے چاہیے نا پیسے کہاں سے ہیں اور ہم کرز لے رہے تھے اور کرز کیوں لے رہے تھے کہ صوبوں کو دینا 54% 5% 57% ہے تو مرکز کے خراجات اور دفاع کے خراجات اور کرزوں کی پاسی کہاں سے ہوگی لون لے کر ٹھیک ہے ہمارے سامنے چینی یہ آیا ہے امریکہ میں کراچی میں ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ پاکستان اتنے ترقی کیسے کر گیا ان میں ایک دالہ آدمی تھا ڈنک ساو پنک جیسے منمون سنگھ تھا انڈیا میں وہ نے کہاں ماضی کو بھول جو ہم لوگ ماضی میں زندہ ہیں چینی بھی ماضی میں زندہ تھے وہ دنیا بدل گئی ہے بھائی یہ معیشت اب اور چیز ہے ٹھیک ہے نا وہ معیشت کے لیے پہلی بات تو جو آپ نے کہی کہ بھئی ان کا یہ ان کا کیا آئیم گا پیسے کیوں نہیں دے رہا ٹھیک بھئی آپ تو چلے جائیں گے موسٹو پر بیپلی ٹھیک ہے اور رانہ صاحب نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ اگر باراکتوبر نہ ہوتا تو باراکتوبر آپ نہیں کیا نا بھئی آپ ہمیشہ چن کے اس آدمی کو لاتے ہیں یہ آپ کا کیا پر نفسیاتی پرابلم ہے جو سیاست میں مداخلت کرتے ہیں اس کو اسی کو کیوں چن کے لاتے ہیں پانچ آدمی آپ نے لگایا ٹھیک ہے وہ بھئی جنرل کاکٹ جیسا آدمی ہو جنرل کاکٹ سے امریکیوں نے کہا اشارہ کیا کہ تم ایٹمی پرگرام پر اگر سمجھتا کر لو تو بے شک مہارش اللہ لگا دے اس نے جس امریکی نے اس سے کہا اس نے جواب ہی نہیں دیا اس کو جواب ہی نہیں دیا تو یہ کیا معیشہ یہ تو یہ خبر نہیں ہے یہ لطیفہ ہے لوگ ڈالر خرید رہے ہیں سونا خرید رہے ہیں پیسہ ملک سے باہر بیچ رہے ہیں یہ غیر ملک کی سرماکر کوئی پاگل ہے غیر ملک کی سرماکر جو یہاں آئے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے